دانیال عزیز کی گرفتاری پر مہناز عزیز کا کہنا ہے کہ میرے شہر کو پولیس نے بطرین تشدد کا نشانہ بنایا دانیال عزیز کے ساتھ صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے مہناز عزیز نے الزام لگایا کہ دانیال عزیز پر تشدد احسن اقبال نے کرایا ہے شکست خوردہ احسن اقبال نے پولیس کے ذریعے میرے خامد کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے در ہے کہیں دانیال عزیز کو مار ہی نہ دیں دانیال عزیز کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار احسن اکبار اور اس کا بیٹا ہوگا دانیال عزیز جو کہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں این اے سیونٹی فائیو سے انڈیپینڈنٹ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے ساڑھے بارہ بجے مور سولیریاں سے جو کہ شکرگرڑ میں ہے وہ وہاں پر پولنگ سٹیشنز کا جائزہ لے رہے تھے اور چار پانچ صحافی ان کے ساتھ تھے مور سولیریاں پر پولیس کا ناکہ تھا وہاں پر ان کو روکا گیا یہ چار پانچ صحافی فٹیج بنا رہے تھے اور ان کو زودو کوپ کیا گیا ان کو دھکے مارے گیا ان کو زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا اور انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ درد کرتا ہے آپ مجھ سے اس طرح کھینچہ تانی مت کریں مگر ان کو مزید دھکے مارے گئے اور پولیس نے بتائے بغیر کہ وہ کس وجہ سے ان کو ریسٹ کر رہی ہے ان کو لے جایا گیا اور جو یہ صحافی تھے ان کے پولیس والے اتر کے واپس آئے انہوں نے ان کو مارا ان کو انہوں نے کہا جی ہمیں سڑک پہ لٹا کے جتنا وہ مار سکتے تھے اتنا مارا اور ہمارے موبائل فونز لے لئے گئے اور اس میں ایسان اقبال کا ہاتھ ہے احمد اقبال کا ہاتھ ہے اور یہ شروع دن سے دانیال کے پیچھے لگے جب سے یہ کیمپین شروع ہوئی ہے کیونکہ دانیال صاحب اپنے ہلکے سے جیت رہے ہیں تو یہ ان کو حضم نہیں ہو رہی ہے بات اور اگر دانیال صاحب کو پانچ منٹ کے اندر اندر یہ چھوڑا نا گیا تو یہ election NA75 کا کلا دم کرا ہونہ چاہی ہے i would like to request all the international communities my army election commission of pakistan to stop this detention of danyal illegal detention of danyal immediately this is against the spirit of the free and fair elections that are being said that these elections are and danyal didn't do anything wrong and he has been detained and i would like to bring the attention of the entire pakistan to it that that these elections will be illegal or intentional or in ko qaladam or qrara or do not do anything agar danyal satsaf ko na chouda gyan موسیقی